ہلو گائز تو آج کی ہماری جو کلاس ہے اس میں میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ ویڈیو سکرائب جو وائٹ پورٹ انیمیشن ساپٹوئر ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو میں اپن کرتا ہوں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ انٹرنیٹ آف کر کے اس کو اپن کریں ٹھیک ہے سمپلی آپ کا لاغن ہو جائے گا اگر آپ نے کلاس ٹو میری دیکھی ہے کہ کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے انسٹال کرنا ہے تو انٹرنیٹ کے بغیر آپ اس کو لاغن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرا انٹرنیٹ کنیکشن بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میرا لاغن ہو چکا ہے آپ نے تھوڑی سی سی سیٹنگ کر لی نہیں ہے یہاں پہ یہ سیٹنگ آپسن ہے یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ جو امرجنسی بیک اپ ہے نا اس کو وان منٹ کر لیں ٹرانزیشن ٹائم یہ اینیمیشن ہوتا ہے پاس ٹائم کے کوئی چیز بنتی ہے تو وہ کتنی دیر کے لیے رکھے 1.5 سیکنڈ کے لیے وہ رکھ سکتی ہے میکسیمم ڈرا ٹائم جو چیز لکھی جائے گی یا بانری ہوگی وہ تین سیکنڈ میں اندر ڈراؤ ہوگی اور یہ ایمیج کوالٹی آپ نے یہ آپ جتنا مرضی بلا سکتے چلے یہاں سے آپ نے سیو کر دینا ہم سٹارٹ کرتے ہیں اندر کی چیزیں آپ نے سیمپل یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ پہلے میں آپ کو جنرل سی اس کو اوورویو دیکھوں یہاں پہ سیو اپشن ہوتا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ہے میوزک اپشن یہاں پہ ہم نے میوزک ایڈ کرنا ہے کونسا بیک گرونڈ میوزک یہ ہمارے پاس بوائس آور کا اپشن ہے یہ ہمارے پاس ہے بیک گرونڈ اپشن کہوں گا یہ ہے ہمارا ہینڈ ٹول یہاں سے بلے اور باز کرتے ہیں یہاں سے باز کیا جاتا ہے یہاں سے شیئر کا اپشن ہے یہاں سے ہی ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ ہمارے پاس نیچے یہ اپ ڈاؤن رائٹ لیپ ٹھیک ہے یہ زوم آؤٹ اور یہ زوم ان اور یہ فل سکرین کا ہوتا ہے یہاں سے ہم نے ایمیجز آئٹ کرنی ہے یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے یہ ہمارے پاس گرافز اور چارٹ آ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں ٹیکس پہ چلیں دی یہاں پہ آپ سب سے پہلے بات آتی ہے فونس کی یہاں پہ فر اگزمپل کچھ بھی لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے فیلو میں نے لکھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا میں فونس کوئی نہ اور لگاؤں آپ نے منیج فونس پہ کلک کرنا ہے لے دی کوئی بھی ایک فونس چوز کرنا ہے ایڈ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ کلک کرنے لے دی ایسا ہونے کے بعد آپ نے سیمپل یہاں پہ کلک کردینا ہے اور یہاں پہ یہ لیسٹ میں سے اندر آپ نے چوز کر لینا ہے میں نے چوز کیا تھا مایکروسوفت سینڈ سیرٹ اس کے پر میں کلک کروں گا اور یہاں سے ہی ہے کلر چوز کرسکتا ہوں تو پہلے یالو چوز کر دیتا ہوں یالو پہ آکے میں کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کر دیتا ہوں اوکے لے دی یہاں پہ پاس ٹیکسٹ آگیا یہاں سے آپ اس کو روٹیٹ کرسکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کو کلک کر کے ڈبل کلک کر کے تو آپ اس کو زوم مینو دو ماؤ کر سکتے ہیں چلیں اب اس کی مزید سیٹنگ میں چلتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں گے یہ نیچے آپ کے ٹائم لائن میں آگیا ہے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے ایلیمنٹ پروپرٹیز کلک کریں گے اس کے اوپر چلیں جی یہاں سے میں آپ کو جنرل سائنٹوڈکشن دکھوں یہ ہمارے پاس ہوتا ہے پریویو کا اپشن یہاں پر کلک کریں یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ ایسے لکھا ہے ٹھیک ہے یہ ہینڈ کے ساتھ ہے اگر یہ ہے ڈراؤ اگر میں کروں مووو ان میں یہ آ رہا ہے اس کورنر سے ٹھیک ہے اب دیکھئے گا پریویو دیکھئے گا یہ ہینڈ سے اس طرف سے آئے گا اور وہاں پر جا کے لکھ جائے گا آپ یہاں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں آپ فار ایزمپل چاہتے ہیں کہ رائٹ سے لیٹ کی طرف آئیتی یہاں پر کلک کر دیں آپ دیکھئے گا لیں جی ایسے آگیا ٹھیک ہے اور یہ ہوتا ہے فیڈ ان مطلب کہ اب آپ دیکھئے گا کیسے یہ آتا ہے مطلب کہ ایک ہلکا سا زندلہ پان آتا ہے اور اس کے بعد یہ واضح ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ ہینڈ کے بغیر کیسے موو بین ہونا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ اوپر سے نیچے آئے اور ہینڈ نہ آئے اس کے اندر تو ڈرائنگ ہینڈ کے اندر آپ جائیں یہ لکھا ہوا ہے نو ہینڈ دو ہینڈ پر کلک کر دیں تو اب آپ دیکھئے یہاں پر ریویو یہ دیکھئے لیں ہینڈ کے بغیر وہ اوپر سے نیچے آگیا ٹھیک ہے یہ موو بین اینگل ہے اس کا دوسرا یہ ہے کہ یہ آگی نیچے ہمارے پاس گیاب ہوتا ہے ورڈ کی درمیان گیاب جیسے کے ایچ ای ڈبل ای ڈبل او ان کے درمیان گیاب بغیرہ بڑھانا ہے آپ نے نہیں بڑھانا یہ بیسے ہی ٹھیک ہے zero ٹھیک ہے یہ ہے ڈرائنگ اوپشن اب ہمارے پاس اب آپ دیکھئے یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس لکھا گیا یہ روٹیشن اوپشن ہے یہاں پہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ سالڈڈ ہوتا ہے اس کو ہم اگر لو کریں گے تو یہ ہمارے پاس ٹھوڑا پیٹا ہو جائے گا یہ دیکھئے اس کی اوپیسٹی کام ہوگی اس کو ہم اوپیسٹی بھی بولیں گے اس کو فیلال ہم ہنڈرڈ پرسنٹ ہی رہنے دیتے ہیں یہ ہے اینیمیشن ٹائم کہ کتنا اس میں اینیمیشن ہونا چاہیے اور اس کو ڈرائ کرتے ہو وہ ساری چلیں اس کا اینیمیشن اگر میں زیادہ کرتا ہوں تین سیکنڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹرانزشن وہ اگلے ٹاپک میں بتاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھئے گا اب دیکھئے گا تین سیکنڈ اس کو لگیں گے ڈرائ ہونے میں یہاں اس میں پلے کا بٹن پر کلک کروں گا یہ دیکھئے کتنے آرام سے سمودھ لی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی چیز کو اگر میں پکڑ کے دوبارہ میں کروں اس کا اگر میں اینیمیشن ٹائم تھوڑا کم کروں ایک منٹ ایک منٹ نہیں ایک سیکنڈ کروں اب آپ دیکھئے یہی چیز اب آپ دیکھئے تو سپریڈ میں ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پر جب ہم کلک کرتے ہوں یہ زوم ایٹ اینڈ اس کو آپ نے انچیک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب میں زوم نہیں چاہیے تو اب اس کو پیچھے کرنے کے لیے ہم یہ زوم آوٹ کا ٹول کر سکتے ہیں زوم آوٹ پر کلک کریں اسے ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے لیے اب ہم اس کی مزید پروپرٹیز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہمارا ہو گیا ڈرائنگ اپسن یہ آگیا ہمارے پاس ڈرائنگ ہینڈ میں آپ کچھ بھی چوز کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو زیب چوز کر کے دکھاؤ یہ دیکھئے گا اب زیب کیسے اس کو کرے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیں جی زیب کے ساتھ ڈراؤ ہو گیا ٹھیک ہے ویری سیمپل اب اس کی مزید پروپرٹیز میں آپ کو یہاں سے سکھا داؤ گرافک فلٹرز کیا چیز ہے گرافک فلٹرز کے اندر آ جاتا ہے یہ بلر بلر کیا چیز ہوتی ہے جو آپ کا ٹیکس رہنا وہ دھندلہ سارے ہمیں دھندلہ تو نہیں نہیں چاہیے تو ہم اس کو زیرو ہی رہنے دیں گلو گلو کے اندر آپ کلر چوز کریں کوئی بھی کلر چوز کر لیں اگر میں اس کے ساتھ ریڈ ملانا چاہتا ہوں اس کو ایک دفعہ چوز کریں پھر اس کی جو ہے نا آپ پیسٹی بغیرہ وہ بڑھائیں دیکھیں دی میں اس کو اگر میں پچیس تک کر لیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ییلو کے سائٹ پہ ریڈ ریڈ کلر کا بھی ایسے جیسے لگتا ہے جیسے شیڈو آگے یہ ہے اس کی برائٹنس برائٹنس کریں گے تو یہ برائٹ ہو جائے گا برائٹنس سلو کریں گے تو ڈل ہو جائے گا اس کو زیرو پہ رہنے دے سیچوریشن کیا اور یہ ہے سیچوریشن نہ کسی بھی چیز کی مطلب کہ یہ تیز کتنا آنا چاہیے وہ آپ غور کریں وہ تیز ہوتا جائے اس کا کلر آپ دیکھیں اور اب اس کو میں ڈیفریز کر کے جب زیرو پہ لے کے جاؤں گا تب دیکھئے یہ زیرو پہ واضح فرق ہے یہ حدہ کنٹراسٹ یہ بھی کلر کے اہی معاملے میں آجتا ہے اس کو بھی ہم رکھتے ہیں فی الحال زیرو تو یہ ہے ڈروپ شیڈو یہ ہے انرل شیڈو اور یہ ہے بیول ٹھیک ہے یہ چیزیں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ اس کو اینگل کو نہیں آپ چیڑیں آپ یہاں پہ اپیسٹی یا آف سیٹ کو بڑھا کے دیکھیں ٹھیک ہے آف سیٹ کو آپ کرتے ہیں تیز تک ٹھیک ہے اس کو آپ کریں تیز تک ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکس میں کیا چیز ہے جو ہورہی ہیں ہمارے پاس کی نئی بانوی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکس تھوڑا سا اور لک دے رہے ٹیک ہے بیول سے ہمارا تھوڑا سا کام خراب ہو رہے ہم گرافک فیلٹرز میں جا آگے ہم بیول پر آنچیک کر دیتے ہیں ٹیک ہے اور یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا کام کر دیتے ہیں جو شیڈو آ رہا ہے ہمارے پاس ڈروپ شیڈو وہ ایک ہوتا ہے انر شیڈو ٹیک ہے اور ایک ہوتا ہے ڈروپ شی شیڈو باہر کی طرف گیرے گا انر شیڈو اندر کی طرف آئے تو چلیں ہم اس کو تھوڑا کام ہی کر لیتے ہیں اب دیکھیں لیں جی ٹیکسٹ آپ کے پاس یہ بیگراؤنڈ میں آپ کے پاس بیگراؤنڈ میں آپ کے پاس سرکل کا شیڈو گیلیا اور ایسے بھی لگ رہا ہے کہ جیسے 3 ڈیا اور اندر کو باہر کو آ رہا ہے ٹیک ہے اُبرا ہوا ہے اس کی مزید پروپرٹیز میں ہم ایڈی ٹیکس میں چلتے ہیں اب آپ کا دل کر رہا ہے کہ جی یہاں پہ میں اور ور� کر لیں یہ جو ہے alignment اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے یہ آ رہی ہے left side پہ یہ آ رہی ہے center left side میں کرنے سے اب آپ دیکھیں گے ذرا کیا ہے ٹیک ہے اب میں اگر اس کو central line کر کے دکھاؤں تو دیکھیں گا آپ فرق central line میں کرنے سے اب دیکھئے گا اب یہ آ گیا ہے center left اور یہاں سے آپ color بھی دوبارہ جوز کر سکتے ہیں لے دی اب یہ ایسے آ جائے گا ٹیک ہے یہاں سے آپ ساری پروپرٹیز اس کی چینج کر سکتے ہیں central alignment میں رہنے سے کاؤں font بھی یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں میرا دل کر رہا ہے کہ میں Kristen ITC رکھ رہا ہوں میں اس پہ click کر کے ok کر دوں گا لے دی font پھر سے چینج ہوگا اب اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کو یہ style پسند ہے یہ کہ آپ اس کے جیسا اور بنانا چاہتے ہیں لیکن آپ بار بار کھپنا نہیں چاہتے بار بار چیز کو بنانا نہیں چاہتے تو آپ اس کے لئے کیا کریں گے یہ آپ کے پاس copy option ہے copy پہ click کریں اور پھر آپ نے کر دین ہے paste پہ paste کا کیا ہوتا ہے جو paste والا ٹیکس ہوتا نا وہ اس کے اوپر پڑا ہوتا ہے آپ اس کو پکڑیں وہ آپ کے پاس علایدہ ہوگیا وہ پیچھے والا ٹیکسٹ آپ کے پاس علایدہ ہوگیا اس کو میں تھوڑا zoom out کر لیں لینڈ اب اس کا آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے کچھ اور لکھنا تھا تو اس کی properties میں جائے ٹیکس کو ایڈٹ کر لیں یہاں کچھ اور لکھ لیں ٹیک ہے یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں اب میں یہاں سے کیا چاہتا ہوں بس سمپل ہوکے کلک کرنا لینڈ ایکسچینج ہو گیا اس کو میں سینٹر میں کر لیتا ہوں اس کو میں اٹھاتا ہوں اس کو بھی میں یہاں پہ کر لیتا ہوں ٹیک ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیسے رہا ہوتے ہیں وہ zip کے ساتھ لکھا تھا ہم نے لینڈ وہ zoom out ہوگے تو ہمارے پاس ایسے یہ کیونکہ ہم نے reverse میں رکھا ہوا